ہم چیک کر رہے ہیں کہ کیا ہم سٹریم کر سکتے ہیں سو یہ پہلا ہے جس میں ہم چیک کر رہے ہیں فلی مطلب لائل سٹریم نہیں کرتا بس یہ چیک اپ چیک اپ بھی کہہ لیں ڈاکٹر والا محمد علی کیسے ہوتا جناب شکریہ بھائی جان سرچ کر علی آ جائے گا لوگ کمٹ بھی کر رہے ہیں یہاں پہ حمزہ بھائی شکریہ بہت شکریہ کیسے آپ ٹھیک ہیں اور آج کل بھائی جان کیسے ہیں آپ ٹھیک تھاگ ہیں محمد علی مجھے یہ چیک کر رہا ہوں کہ سٹریم یہاں سے ہو سکتی ہے یا نہیں اگر تو یہ ٹھیک چل رہی ہے تو آپ مجھے بتا دیں پھر میں اس کو کانٹینیو کروں گا محمد علی آگے ہیں آپ محمد علی مجھے یہ بتائیے گا کہ سٹریم بلکل ٹھیک چل رہی ہے بینڈی کے ہیں اگر موبائل سے دیکھ رہے تو پھر تو آپ رکارڈ نہیں کر سکتے ہاں اگر آپ ادھر سے کر رہے ہو پی سی سے تو مجھے اس کو رکارڈ کر کے دکھا دیں کیسی چل رہی ہے کیسا ساؤنڈ آ رہا ہے کیا ہے کیا نہیں سٹریم کی کوالٹی کیسی ہے یہ بتا دیں مجھے یلو یار میری پک بھی آگیا سونتا ہوں تو اس لیے میں نے اس پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا محمد علی اور حمضہ بھائی میں نے اس پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اس لیے میں اس کو نہیں کر رہا تھا اس کا کیمرہ ٹھیک نہیں اس لیے نہیں تو کر سکتا مہ علیکم السلام پیسٹی آپ کیسی ہیں ٹھیک ہے میری بہن اصل میں کیمرے کی وجہ سے آپ لوگوں نے کسی نے کچھ نہیں کہنا میں بس یہ چیک کر رہا تھا کہ کیا یہ واقعی ٹھیک چلتی ہے یہ نہیں ہے یار حمضہ ابھی ٹھیک تو ہے لیکن یہ نا اس کا ریزلٹ نہیں ٹھیک میرے روم میں لائٹ بھی علی بتا بن جا تو محمد بہت تیزت اس یقین گربندہ بن جا ہے علی ریکارڈنگ کریں اور پھر اس کی کوالٹی میں سیٹ کروں گا ہاں جی مجھے پتا ہے بکلے نہیں اس لیے میں نے یہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا آئیشہ ایشہ ہے یا آئیشہ تو وہ میں نے ہاتھ اس لیے رکھا ہوا کیونکہ وہ صحیح نہیں آ رہی تھے وہ بری لگ رہی تھی تو میں پہلی دفع سٹریمیں کر رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے پوچھ لوں کوالٹی کیسی ہے کس چیز کو امپروو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا انشاءاللہ جو اگلی سٹریم میں کروں گا وہ اچھی کروں گا کیمرہ الگ لے لیتا ہوں میں اس لیے میں دکھا نہیں رہا تھا لیکن یہ محمد علی بھائی اور حمزہ بھائی کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ اپنی پک دکھائیں تو یا تو میں موبائل سے سٹریم کروں گا تو پھر زیادہ اچھی آئے گی اگر میں موبائل سے سٹریم نہیں کرتا تو پھر لیپ ٹاپ سے تو ایسا ہی ہوگا لیکن لیپ ٹاپ سے ساؤنڈ کوالٹی آپ بتا دیجئے گا کیسی ہے موالیکم السلام سر سر جہنگیر اکبر صاحب سر میں کہاں سے استاجی ہو گیا استاجی تے تس ہی ہوں ماشاءاللہ تس ہی استاجی ہو تو اڈی موٹیویشن نے سانویت تکر لیا اندھا وہ سر اچھا مجھے ہندی پڑھنی نہیں آتی ایشہ ہے یا آئیشہ ہے جو بھی ہے میں ٹیسٹ ہی کہہ لیتا ہوں آپ کو وہ ٹھیک ہے مجھے ہندی نہیں پڑھنی آتی میں پاکستان سے ہوں سر جہنگیر صاحب وائز پروفیکٹ ہے لیکن میں یہ مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو لیپ ٹاپ کا کیم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں اب یا تو موبائل سے سٹریم کیا کروں گا تو یا پھر کوئی کیم الگ لیتے ہیں لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے یا ویسے یہاں پہ کسی تعلق کے ساتھ کسی سے کیم خرید لیتے ہیں وہ اٹیج کر لیتے ہیں مسئلہ صرف اتنا سا سٹریم میں سر آپ کیسے ہیں آج کل آپ کی موٹیویشن تھوڑی سی کم مل رہی ہے ہمیں ہاں جی ہاں جی میں پاکستان سے ہوں آپ کو بتا ہے اس لیے تو پھر ہندی میں نہ لکھے نام اس کو تھوڑا سا لگ لگ کر کے لکھ لیں تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ اس کی کیسے بولنا ہائے سب جی سونے تسی ہو ماشاءاللہ تسی سے انہوں بنا رہے ہو تسی سے انہوں اچھے مشورے دے رہے ہو مطلب آپ کے ہی مشوروں سے ہم یہاں تک پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ پہلی سٹریم میں چار لوگ آگئے ہیں پتہ نہیں میرا بھائی محمد علی کدھر گیا حمزہ کدھر گیا سر میں نے آنا ہے ملتان جب آیا تو آپ کے آفیس میں ہی آؤں گا مجھے اس چیز کی بڑی ضرورت ہے ملتان میں تو جو کچھ سیکھیں گے آپ سے ہی سیکھنا ہے آپ نے ہی پہلے بھی سکھایا اور اب بھی آپ ہی سکھائیں گے انشاءاللہ نہ سکھائیں گے تو ہم آپ کے گھر کے باہر بیٹھ جائیں گے میں جس کا بھی لائیو جوائن کرتے ہیں سب پاکستان سے پاکستان والے کھلے دل کے لوگ ہیں انڈیا والے بھی کھلے دل کے ہیں لیکن ہم لوگ سٹرگلرز ہیں مطلب میں تو دو سو سبسکرائبر کے ساتھ میں لائیو سٹریم پہ آگیا ہوں کام چیک کر لیں میرے اللہ باک بہتر کریں گے ارے ادھر ہی ہوں لالے محمد علی تجھے میں نے رول دینا چینل میں بہت اچھا ویسے تو چینل ہی تیرا ہے لیکن تجھے میں نے خاص رول دینا ہے سر جی حقیقت کا اللہ اگر آپ ہمیں چائنیز پڑھاتے ہوئے یہ جہانگیر اکبر جو ہے نی یہ میرے چائنیز کے ٹیچر ہیں انہوں نے ہمیں چائنیز پڑھنا سکھائی تھی اور میں نے تب بھی نہیں سیکھی تھی انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے سکھائی تھی ہمارے بچوں کو آتی تھی مجھے تو نہیں آتی تو انہوں نے پینین پڑھایا تھا ہمیں تو اس وقت ہی ہمیں موٹیویشن دیتے تھے کہ آپ ڈیجیٹل پہ آئیں وہ بٹ کوئن کا بتاتے تھے بتا نہیں کیا کیا بتا رہے ہوتے تھے سر اس وقت ہم نے اتنا انٹریسٹ نہیں لیا اگر اس وقت سے ہم نے یوٹیوب میں انٹریسٹ لیا ہوتا تو آج ہم کہیں زیادہ آگے ہوتے ایسی ہے سر ہنجی میرے ہو گئے ہیں میں آج ماشاءاللہ دو سو اکیس ہیں شاید دو سو اکیس ہیں میرے تو میں لائیو آکر چیک کر رہا تھا کہ میں لائیو سریمیں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ شاید نہیں ہوگی سر چیکن آرہ رول نہیں دینا علی نو رول دینا نو میں سر وہ بہت اچھے قسم دا رول ہونا ہوا علی ویسے بھی ویجیٹیرین ہے سر سر اب میں یاد کرتا ہوں کہ دوہدار سترہ میں ہم نے یوٹیوب پہ ہم آ جاتے اس میں نہ جاتے صرف تو آج ہم کسی مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ بھی ہوں گے موٹیویشن آپ کی بہت ملی لیکن اس وقت آپ نے جب ہمیں بتا رہے تھے وہ ہم نے ٹائم ضائع کی ہے کچھ تو ابھی بھی ضائع کر کے بیٹھے ہیں ابھی بھی وقت ہے لیکن کچھ نے جو اب کرنا سٹارٹ کر دیا وہ اچھی بات ہے برحال سر اگر اس وقت سے موٹیویشن نہ ہوتی نہ یقین کریں میں حقیقت بات کرنا ہمیں یوٹیوب چینل کی طرف کبھی نہ تھا صرف یوٹیوب چینل میں اسی لئے آئے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ دنیا چینج ہو رہی ہے حالانکہ آپ ایمفل انگلیش کیا ہوا میرے خیال میں آپ نے اور پڑھائی آپ نے چائنیزہ میں اور آپ ہمیں لے کے آئے ہیں یوٹیوب پہ ڈیجیٹل مارکٹنگ میں ہیں آپ اس وقت بات کرتے ہوئے تو ڈیجیٹل مارکٹنگ کی وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کیا ہوگی کیا نہیں ہاں جی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا آپ انڈیا میں رہے کتنی چورت بول لیتی ہیں کتنی تو ہمیں نہیں آتی سر جھانگیز آپ کو آتی ہوگی یہ میرے ٹیچر ہیں بہت اچھے انسان ہیں آپ ان سے کنٹیکٹ میں رہیے گا اگر کوئی کام ہو تو یہ ہر وقت سٹوڈنٹ کی ہلپ کرتے ہیں ان کا مطلب اب میرے خیر میں سافت ہے ہوس بھی بنایا ہوئے انہوں نے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں جھانگیر اکبر چار لوگ پہلی سٹریمنگ میں ماشاءاللہ اچھا مجھے پتہ نہیں ہے سٹریمنگ میں کیا کیا باتیں کروں آج میں سیکھوں گا ادھر کوکنگ ویٹس مرین سے آج ان سے ٹپس لیں گے وہ ہمارے نیبر ہیں جی جی سر انشاءاللہ اب چھوڑیں بہت بہت کچھ ہو سکتا ہے حاجرہ بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو بہت بڑا اسلام ہے سر آپ کا مطلبہ نمبر اس وقت چائے پینے میں مصروف ہے برائے میر باننی جی جی آپ چائے بہت پیتے ہیں ہم نے اس دن سٹریمنگ میں بیٹھے تھے آپ تو اس وقت بھی بہت چائے پی رہے تھے آج بھیر آپ چائے پیے جا رہے ہیں کتنی چائے پیتے ہیں آپ ادھر کتنی کو سردی پڑ رہی ہے مجھے یہ بتا دیں جو آپ چائے پہ چائے پی رہے ہیں انشاءاللہ سر جنگیر صاحب ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیشہ انشاءاللہ ہم کی مدد کرتا ہے جو ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں اور اے فیر طریقے سے ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں بہیمانیاں نہیں کرنی ہم نے کہ مطلب کسی کو کہا یار اس چینل پہ آ جاؤ تو ہم ایسے کر دیں گا ایسے دیں گے وہ بہیمانی نہیں کوئی کر رہے ہیں ابھی کام چل رہا ہے سر انشاءاللہ بس جہاں بھی آپ کی ضرورت ہوگی آپ کو ضرور یاد کریں گے اچھا آپ کے ریلیٹیو پاکستان سے ہیں ٹیسٹی اچھی بات ہے ہاں جی آپ بھی آ سکتی ہیں لائیو میں تو پوری سپورٹ کروں گا دو آئی ڈی سے سپورٹ کروں گا جو مجھے یہاں پہ لائیو سے سپورٹ کرتا ہے دو آئی ڈی کو میں سپورٹ کروں گا اور اگر کوئی زیادہ سپورٹ کرے گا اس کو تین سے کروں گا انشاءاللہ تین سے مکمل لائیو دیکھوں گا آج میں کوکنگ ویڈ سمرین جو ہے نا ان سے ٹیپس لوں گا ابھی ان کی سریمین کے ٹائم میں میں آف کر دوں گا نا انہوں نے میرے خیال میں دس بجے کرنی میں یہ تھوڑی سی کروں گا تو آپ بھی آپ لائیو آ سکتی ہیں آپ کے کتنے ہیں سبسکرائبر کتنے ہو چکے آپ کے یہ حاجرہ بھائی کدھر گئے ہجرہ ہے یہ حاجرہ میرے ٹو سکس فائیو ہیں تو اتنے سبسکرائبر ہیں کافی ما شاءاللہ یہ لائیو آنے کا مطلب میرا تو صرف اتنا ہی ہے کہ چیک کر رہا تھا میں لائیو آ سکتا ہوں یا نہیں اور دوسرا مطلب میرا یہاں پہ یہ ہے کہ میں مطلب دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنا دیکھنا چاہ رہا تھا کہ لوگ رسپونس کیسا دے رہے ہیں اور ابھی تک تو پہلے گیارہ منٹ پہ تو مجھے بہت اچھا رسپونس ملا ہے اس کی تو مجھے امید نہیں تھی اتنے آ جائیں گے مجھے لگ رہا تھا محمد علی عابدی آئے گا اکیلہ مبین بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبین بھائی آپ دنیا برو والے مبین بھائی ہے نا ای ٹھنک سو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ لاک ڈاؤن کب ختم ہونا ہے کب دنیا سے عذاب ختم ہوگا تو ہم لوگ جو ہیں وہ باہر نکلیں گے پلیز آپ لوگ مجھے بھی ضرور سپورٹ کریں گے جی جی ہم ضرور سپورٹ کریں گے میں آپ کو انشاءاللہ تین آئی ڈی سے سپورٹ کروں گا آپ دے فکر ہیں اور میں اپنا آپ کا اور جو ابھی جو میرے فرینڈ جو کوکنگ سمرین والے چینلز ہیں نا وہاں سے میں انشاءاللہ آپ کو مطلب جو فرینڈ ہے ہمارے آٹھ دست ہیں حاضر ہے فلک ہے اور یہ وہ تو ان سے آپ کو مطلب سپورٹ کروں گا یار آپ بولتے ہی ارے ایسا نہیں ہے ہمارے بہت بھائی جان ہے جی جی محمد علی بھائی ایسا ہی ہے یار آپ بہت سر 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 جزاک اللہ سر جھنگی صاحب سر جزاک اللہ جی مبین بھائی میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ الحمدللہ میں تو زبردست فٹ ہوں آپ بھی ٹھیک ہیں لاک ڈاؤن کیسا چل رہا ہے آپ کا اب تو رمضان بھی آگیا اچھا سب کو رمضان مبارک رمضان سٹارٹ ہو گیا جی تو سب کو رمضان مبارک سب لوگ جب دعا کیجئے گا تو لوفر کریٹیف سول کی ٹیم کو یاد کیجئے گا جانگیر صاحب کو یاد کیجئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دیں گے انشاءاللہ میں ان کی بھی الوی جوائن کر گئے ہاں جی مجھے پتہ ہے آپ کوکن ویس مرین والے چینل میں آتی ہیں تو اچھی بات ہے انشاءاللہ ادھر ہی رہیں گے آپ کو سپورٹ کریں گے جب آپ نے لائیو آنا مجھے بتا دیجئے گا میں آپ کا لنک مطلب اپنے انسٹا کے اکاؤنٹ پر بھی شیئر کر دوں گا کیونکہ آپ نے اتنی سپورٹ دی ہے مجھے ماشاءاللہ اور محمد علی آپ ایک کام کرو محمد علی بھائی آپ ابھی انہیں یہ جو تیسٹی بائٹس ہیں نا ان کو ابھی جا کے سبسکرائب کرو ان کا چینل یہ جو محمد علی ہیں یہ میری ٹیم کے دوسرے پارٹنر ہیں اور جو میری ٹیم لوفر کریٹسول کے تیسرا پارٹنر ہے وہ سب کے لئے سرپرائز ہے جب وہ آئیں گے تو سب کو خوشی ہوگی یہ خوشی کی لہر ہوگی جب وہ تھرڈ پارٹنر ہمارا آئے گا انشاءاللہ وہ بھی بڑا اچھا انسان ہے محمد علی بھائی آپ ان کو ابھی فرینڈ بنا لیں جنگیر صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ٹیسٹی بائٹس وید آئیشہ کو فرینڈ بنا لیں عائشہ یا عشاء ہے سبسکرائب کر دیں اگر آپ کی میر بانی مبین بھائی آپ بھی واجد ڈون سر کیسے ہیں سر الحمدللہ واجد بھائی کیسے آپ کیسے ہیں واجد بھائی ٹھیک ٹھاگ ہیں آپ چلا جی حاجرہ سب پھر آگئیں ani مجھے ایک بار بتاؤ یہ جو آپ دعاوں میں یاد رکھنا فریق اور جانے کے لیے ہمارے چینل کے سبسکرائب آجرہ بھائی میں نے ویسے ہی سبسکرائب کیا ہوا ہے آجرہ بھائی کو سب فرینڈ بنا لیں ان کی علی ان کی ویڈیو پہ جا کے لیٹر چھوڑ دینا لیٹر چھوڑنے سے مرات یہ ہے کہ ان کی کسی ویڈیو پہ جا کے کمنٹ کرنا اور ادھر لکھ دینا کہ نیو فرینڈ ہیر سٹے کنیکٹڈ آشہ امن کی آشہ اب بتائیں نا ایسے بتائیں نا کہ امن کی آشہ آپ کتنی دیر سے مجھے بلاولہ تھگے ہیں واجد بھائی الحمدللہ میں زبدست آپ کیسے ہیں واجد دھاری وال تو نہیں آپ مجھے لگ رہا ہے شاید آپ واجد دھاری وال کیونکہ یہاں بھی فوٹو نہیں آپ کی شو ہو رہی سر تھینکیو سر جنگیز ساتھ تھینکیو سو مچ آپ کر رہے ہیں محمد علی لیٹر بھی چھوڑ دیں امن کی آشہ کو آج میں سمرین والے چینل سے جب آئیں گے نا آپ ادھر سٹریم پہ آئیں گے ادھر بھی میں آپ کو امن کی آشہ ہی بلاؤں گا میرے نام پلٹے سیدھے رکھنے شروع کر دی ہیں یہ کیا بھا آہ تو آئیشہ ہو گیا نا پھر اب پہلے امن کی آشہ اب پھر آئیشہ میں آپ کو بلاؤں آپ ٹیسٹی ہی ٹھیک ہیں یا یہ ٹیسٹی کو سب فرینڈ بنا لے سب ایک دوسرے کو یہاں پہ فرینڈ بنا لے حاجرہ علی حاجرہ کو بھی جا کے فرینڈ بناو حاجرہ بڑے اچھ انسان ہے یہ مطلب وہ سپورٹ کرتے ہیں ہمیں حاجرہ بھائی آپ نے اس دن ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے تو آپ کر رہے ہیں جناب دیکھ لیں دلوں کو دلن سے راہ ہوتی ہے ماشاءاللہ جی بھائی میں واجہ دیا ہوں داریوال صاحب دلوں کو دلن سے راہ ہوتی ہے اس کو لائیو کو دو بندوں نے لائک کیا حالانکہ بندے آئے ہیں آٹھ اور لائک دو بندہ نے کیا ہے لائک کو لائک تو کر دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنی سپورٹ کرتے ہیں ہاں تین ہوگے حاجرہ is my old friend حاجرہ کے ساتھ میں اب attach ہوا ہوں مجھے لگ رہا حاجرہ جو ہے نا یہ ایک بہت اچھا انسان ہے مجھے لگ رہا ہے کیونکہ یہ اس دن کہہ رہے تھے جس نے میرا چینل لینا ہو وہ لیلے میں جی میرا سجاد رحمانی سر ویلکم سر سجاد کیسے ہیں آپ کی نیو ویڈیو کلفی والی پر کمٹ کر رہا ہے دیکھیں جی تیسٹی کر رہا ہے واجد بھائی آپ تیسٹی بائٹس وید آشا کو تو سبسکرائب کر دیں ان کو ایڈ کر لیں اور آپ ان کو ایڈ کر کے ان کی ویڈیو پر کمٹ کر رہیے گا ماشاءاللہ پہلے دن اتنی سپورٹ لائف شویمنگ کو آپ لوگوں نے لائک ضرور کرنا ہے مجھے امید نہیں تھی اتنی سپورٹ مجھے ملے گی حاجرہ آپ نے سوری حاجرہ کہہ رہا ہوں تیسٹی آپ نے ان کو فالو بیک کرنا ہو تو کر دیجئے گا برحال محمد علی کا میرے خیالہ چینل نہیں ہے جانگیر صاحب بھی میرے خیال اس کو اتنا پرموڈ نہیں کر رہے اور باجر بھائی کہ سلام برادر والیکم سلام پاک فرنچ بلوگز کیسے ہیں آپ سر سر آپ کے انتظار میں تو ہم بیٹھے تھے آپ ہی کہ تو ویٹ ہو رہا تھا یہاں پہ کہ پاک فرنچ بلوگز کب آئیں گے آجائیں سر آپ آئے ہماری سٹریم کو لائک ضرور کر دیجئے گا پہلی دفعہ ٹرائے کر رہے ہیں کہ سٹریم چل رہی ہے یہ نہیں چل رہی اور ابھی تک تو اچھا ریسپانس مل رہا ہے پہلی دفعہ میں جی جی واجر بھائی میں آپ سے کیا کہوں سر لیو ہو گیا واجر بھائی لیو ہو گیا آپ کیسے بڑے زبردست انسان ہیں آپ ان کو پاک فرنچ بلوگز کو بھی سارے فرنڈ بنا لیں جی مجھے پتہ ہے آپ سسٹر ہیں لیکن وہ میں ایک بولنے کے سٹائل میں بول دیتا ہو تاکہ نہ بہن کا نہ بھائی کا کوئی ذکر ہی نہ رہے تو اس لیے مجھے بتا ہے آپ سسٹر ہیں علی پاک فرنچ بلوگز کو بھی جاؤ فرنڈ بناو سب دوست ایک دوسرے کو فرنڈ بنا لیں اور پکے والے فرنڈ بنا لیں پرید حاجرہ بھائی کو بلائیے مجھے لیٹر سینڈ کریں حاجرہ بھائی حاضر ہوں میں علا دین کا چراغ رگڑتا ہوں ابھی وہ حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ ابھی آ جائیں گے اوکی آئی ویل علی لیٹر بھی ساتھ میں چھوڑنا ہے پاک فرنڈ بلا گا